اور دوسری صفت آپ نے بتائی اسلام کی بہترین سفارتہ اور تعلیمات میں سے ہر ایک کو سلام کرنا چاہے وہ جانا پہچانا ہو یا انجانا جیسے ہم نے کہا ہر مسلمان اس سے ہماری رشتے داری ہو کے نہ ہمارا دوستانہ ہو کے نہ ہمارے تعلقات ہو کے نہ ہماری شناسائی اس سے ہو کے نہ وہ کیسا اجنبی کیوں نہ ہو اگر مسلمان سامنا ہوا سلام کرنا ہمارے لئے بہت سوئی ہے اور اس لئے قیامت کی نشانی کیا بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سلام معرفت قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ آدمی بس ان کو سلام کرے گا جن سے رشتے داری ہے ان کو سلام کرے گا جن سے شناسائی اور جان پہچانا انجانے مسلمانوں کو سلام نہیں کرے گا جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان اور اس کو قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی قرار دیا گیا تو اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے السلام علا من عرفت و علا من لم تعالی محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا توتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذا حئيتم بتحية فحيوا بأعسن منها أو ردوها اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا حضرات ابھی خدمہ مسلونہ کے بعد میں نے سورة النساء کی ایک آیت آپ کے روبرو دلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سلام کے کچھ احکام کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحية کہ جب بھی تمہیں کوئی سلام کرے فحيوا بأحسن منها أو ردوها تو جواب ہمیشہ سلام سے بہتر دیا کرو یا کم سے کم اتنا کرو کہ جو الفاظ کہے گئے غنی کل اور باتو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا یقیناً اللہ ہر بات کا حساب رکھتا ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے سلام کے سنسل میں تعلیمات دی ہیں کہ جب بھی کوئی ہمیں سلام کرتا ہے جواب اس سے بہتر ہونا چاہے بہتر ہونے کی تفسیر کیا ہے بہتر ہونے کی تفسیر یہ ہے اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے صرف تو جواب میں ہم وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُوا تو اللہ نے کہا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر جواب دو او ردوہا یا کم سے کم جو الفاظ سامنے والے نے کہے ہیں وہی الفاظ دو رہ دو لوٹا دو السلام علیکم جواب میں وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ یا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ جواب میں وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ پھر کہا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ حَسِيبًا اللہ ہر بات کا حساب رکھتا ہے یہاں حساب کی بات اس لئے کہی دارہی ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے انسان کے عجر و ثواب میں بھی بھی بیسے اضافہ ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے ایک صحابی آئے کہا السلام علیکم آپ نے کہا دس نیکیا دوسرے صحابی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ آپ نے کہا بیس نیکیا تیسرے صحابی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ آپ نے کہا کہ تیس نیکیا تو الفاظ جیسے جیسے بڑھیں گے نیکیاں اور عجر و ثواب میں بھی ویسے ہی اضافہ ہو گا حضرات اس آیت کی روشنی میں آج کے خدبے میں میں آپ کے سامنے سلام اس کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے بعض احکام اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک عظیم تعلیم سلام ہے کہ ایک مسلمان کا جب بھی کسی دوسرے مسلمان سے سامنا ہو زمین کے کسی بھی خطے پر زمین کے کسی بھی حصے میں تو شریعت کی تعلیم ہے کہ مسلمان مسلمان کا سامنا سلام کے ذریعے سے کریں باتچیت کرنے کی ضرورت ہو نہ ہو باتچیت کرنے کی ضرورت نہ بھی ہو ایک مسلمان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے سلام کر کے گزریں سلام حقیقت میں بہت بڑی دعا ہے جب ہم کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ تم پر سلامتی ہو یہ بہت بڑی دعا ہے ہم سامنے والے کے حق میں یہ دعا دیتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر بیماری سے سلامت رکھے ہر مرض سے سلامت رکھے ہر مصیبت سے سلامت رکھے ہر پریشانی سے سلامت رکھے ہر دکھ سے سلامت رکھے ہر رنج سے سلامت رکھے ہر غم سے سلامت رکھے ہر خسارے سے سلامت رکھے ہر نقصہ یعنی آپ جتنا سوچ سکتے ہیں سلام کے اندر بڑی معنویت ہے یہ بہت جامع دعا ہے اسی لئے دنیا والوں نے جو اور سارے الفاظ اجاعت کرنی ہے دنیا کا کوئی لفظ دنیا والوں کے بولے جانے والے الفاظ اور ان کی تعبیرات کبھی سلام کا مقام نہیں لے سکتی سلام کے اندر اتنے گہرے مانی پائے جاتے ہیں اور یہ حقیقت میں معاشرے میں محبت امن بھائی چارے کی علامت ہے سلام کو عام کرنے سے معاشرے میں محبت عام ہوتی ہے سلام کو عام کرنے سے دنوں کی نفرت دور ہوتی ہے دل صاف ہوتے ہیں معاشرے میں بھائی چارہ پھیلتا ہے اسلام نے سلام کی جتنی اہمیت بتائی ہے یہ دراصل معاشرے کو محبت کے رنگ میں رنگ میں کی تعلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخل الجنت حتی تؤمن و لا تؤمن حتی تحاب و لا ادلکم على شئی آپ نے کہا کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤں اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤں اور آپ نے کہا اولا ادلکم على شئی اذا فعلتم تحاببتم کہ میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں ایک ایسا ذریعہ نہ بتاؤں اگر تم اس میں عمل کرنے لگو گے تحاببتم تمہارے دلوں میں الفت آ جائے گی محبت آ جائے گی اور تمہارے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤں گے کہاں ضرور بتائیے اللہ کے نبی آپ نے کہا افش السلام بینکم افش السلام بینکم اپنے درمیان سلام کو عام کرو خوب پھیلاؤ خوب پھیلاؤ جہاں سلام کی تعلیم پھیلے گی وہاں محبت پھیلے گی جہاں سلام ہوگا وہاں محبت کا محول ہوگا جہاں سلام ہوگا وہاں سے نفرتیں جاتی رہیں گے جہاں سلام ہوگا وہاں دشمنیاں ختم ہو جائے گی جہاں سلام ہوگا وہاں سے دل کے منفی جذبات ختم ہو جائے گے دل صاف ہو جائے گے شفاف ہو جائے گے اور دل آئیلے کی ماند ہو جائیں گے سلام ایسی دعا ہے سلام کی اسی اہمیت کے پیش نظر یا یوں کہیے کہ سلام کی اہمیت کو جاننا ہو تو شریعت نے سلام کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی ہیں پہلی بات تو یہ آدم کو زمین پر اتارنے کے بعد اتارنے سے پہلے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھوگی گئی اس وقت ان کی بدن میں روح ڈالنے کے بعد فوراً بات حدیثوں میں دو چیزوں کا دذکرہ باتا ہے کہ آدم کو دو چیزیں سکھائی رہی ہیں پہلی چیز یہ روح ڈالے جانے کے ساتھ چھینک آئی آدم نے کہا الحمدللہ اور ادھر چھینک کا پہلی چھینک کا پہلا جواب رب العزت نے دیا آدم کی چھینک پہ اللہ نے کہا رحمک ربی رحمک ربی تم پر تمہارے رب کی رحمت ہو پھر اللہ نے آدم سے کہا آدم وہ دیکھو فرشتوں کی وہ جماعت پہتھی ہے جاؤ سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور جو بھی وہ جواب دیں گے انہا تحیت زرریتک یہ تمہارا دنیا میں جانے کے بعد تمہاری زرریت کا سلام دھو رہا ہے تمہاری زرریت کے سلام و جواب کا طریقہ ہو گا آدم علیہ السلام دھے فرشتوں سے کہا السلام علیکم السلام علیکم فرشتوں نے کہا السلام علیک و رحمت اللہ آدم علیہ السلام نے صرف السلام علیکم کہا فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا غور کیجئے آدم کے پتلے میں روح ڈالے جانے کے فوراں بعد سلام کی تعلیم دی جا رہی ہے انسانی زندگی میں آخر یہ کتنی اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہوگا اچھا آخرت کے حوالے سے جو آنے والی دنیا اللہ کہتا ہے دنیا میں تو سلام کی تعلیم ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ کل آخرت میں روز قیامت حشر کی عدالت میں اللہ رب العزت کے سلسلے میں سورہ یاسین تو ہم سب پڑھ دے ہی ہے سورہ یاسین میں کہا گیا کہ روز قیامت اہل ایمان کو اللہ سلام کرے گا اللہ سلام کرے گا سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم رب رحمان و رحیم کی جانب سے اہل ایمان کو سلامتی کی دعائیں سننے کو ملے گی رب العالمین سلام کرے وہ پھر قرآن کہتا ہے اہل ایمان جب کشا کشا جنت الفردوس کی طرف بڑھ رہے ہوگی جنت الفردوس کے دروازوں پر اللہ کے ملائکہ اور فرشتے کھڑے ہوئے اہل ایمان کا استقبال کر رہے ہوگے وہاں بھی قرآن کہتا ہے فرشتے اہل ایمان کا استقبال سلام کے ذریعے کرے گا ہر آنے والے صاحب ایمان فرشتے سلام کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم فلیانا اغبدار سلام علیکم بما صبرتم سلامتی ہوئے اہل ایمان تم پر سلامتی ہوئے اہل توحید تم پر سلامتی ہوئے اہل استقامت تم پر تم نے دنیا میں بڑا صبر کیا دنیا میں تم نے بڑے صبر کی زندگی گزاری فلیانا اغبدار آج تمہارے صبر کا بدلہ دیکھو کتنا شاندار گھر جنت الفردوس کی شکل میں تمہارا منتظر ہے ملائکہ اور فریسے استقبال اہل ایمان کا کریں گے سلام کے ذریعے سے کریں گے اور جنت الفردوس میں جب اہل ایمان جنت الفردوس میں چلے جائیں گے قرآن کہتا ہے جنت الفردوس میں چاروں طرف اگر کوئی آواز سننے کو ملے گی قرآن سورہ واقعہ پڑھئے لا يسمعون فیہا لغو ولا تأسیما الا قیلا سلاما سلاما الا قیلا سلاما سلاما پوری جنت الفردوس میں کہا وہاں کوئی لغو بکواس نہیں ہوگی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی جنت الفردوس میں چاروں طرف سلام ہی سلام کی آواز ہو اللہ کو اکبر جنتی جنتی کو سلام کر رہا ہے فرشتے جنتی کو سلام کر رہا ہے جنتی فرشتوں کو سلام کر رہا ہے تو اللہ اکبر جنت الفردوس کا وہ مثالی گھر سلام کے نغموں سے معمور ہوگا یہ کتنی اہم تعلیمیں سوچیے پھر کہ اس دنیا ہی میں نہیں ہے آخرت میں سلام کا کتنا بڑا کردار ہے اور آخرت میں سلام کی کہانچ تک پہنچتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے پورے مدینے میں جستجو تھی یہ کون نبی ہے ان نبی کی تعلیمات کیا ہے یہ جو مذہب لائے اس مذہب کی تعلیمات کیا ہے اس وقت جب پورے مدینے میں جستجو تھی اس نبی کا انٹرڈکشن کیا ہے اس نبی کے لائے میں مذہب کا تعرف کیا ہے اور اس مذہب کی ابتدائی اور خصوصیتی تعلیمات کیا ہے اس موقعے میں آپ نے مدنی زندگی کی ابتدام اسلام کا انٹرڈکشن اور اسلام کا تعرف جن تعلیمات کے ذریعے سے کرایا تھا اس میں سلام حضرت عبداللہ بن سلام کی مشہور حدیث ہے حضرت یہودی تھے یہودیوں کے عالم تھے کہتے ہیں جب پیارے نبی کے بارے میں سننے کو ملا میں گیا کے دیکھتے ہیں یہ کون نبی ہے کہتے ہیں کہ چہرے دور سے ہی چہرے پہ نظر پڑی چہرے پہ نظر پڑی میرے دل نے کہا واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا چہرے کو دیکھ کر متاثر ہو گئے تھے کہتے ہیں اور قریب پہنچا تو پیارے نبی کی زبانی پہلی بات جو میری سمات سے ٹکرائی پہلی تعلیم جو میں نے سنی پہلی حدیث پہلا فرمان پہلی تعلیم اس نے مجھے پوری طرح سے گھائل کر دیا اور اسلام خمول کرنے کے سوا میرے سامنے کوئی چارہ نہ تھا میرے دل نے کہا نہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے اور یہ جو تعلیمات ہیں وہ ایک نبی ہی کی ہو سکتی ہیں کہا کیا تعلیمات تھی آپ فرما رہے تھے آپ کہہ رہے تھے لوگو سلام کو عام کرو دوسروں کو کھانا کھلاو رشتوں کو جوڑا کرو رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو یہ سب کروگے تو کیا ہوگا تدخل الجنت بھی سلام سلامتی کے ساتھ جنت الفدوس میں داخل ہو جاؤ گے حضرت عبداللہ بن سلام ان عالم تھے یہودیوں کے وہ جان دیتے حق اور باطل کی تمیز رکھتے تھے فوراں مشرف بے اسلام ہو گئے تو اتدائے اہد مدنی میں آپ نے اسلام کا تعرف ان اخلاقی تعلیمات سے کرائے بھائیوں سلام اسلام کی خوبیوں میں سے اسلام کی جو بنیادی خصوصیات ہیں بھائی چارہ کی تعلیم محبت کی تعلیم اور اسلام کی ان صفات میں سے جسے اسلام کی بہترین تعلیم قرار دیا گیا پہر نبی سے پوچھا گیا ایو الاسلام خیف اللہ کے نبی اسلام کی تعلیمات تو بہت ہے لیکن ان تعلیمات میں سب سے افضل سب سے بہتر تعلیمات کیا آپ نے دو باتیں ذکر کی پہلی بات کہا تُتعِمُن تُعَام لوگوں کو کھانا کھلا لوگوں کو کھلانا کھلا کر خوش ہونا شریفوں کی علامت ہے پیغمبران پیغمبروں کی صفت ہے اس لئے کہا تُتعِمُن تُعَام دوسروں کو کھانا کھلا اور دوسری صفت آپ نے بتائی اسلام کی بہترین سی باردہ اور تعلیمات میں سے وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفُ ہر ایک کو سلام کرنا چاہے وہ جانا پہچانا ہو یا انجانا ہو جیسے ہم نے کہا ہر مسلمان اس سے ہماری رشتہ داری ہو کے نہ ہو ہمارا دوستانہ ہو کے نہ ہو ہمارے تعلقات ہو کے نہ ہو ہماری شناسائی اس سے ہو کے نہ ہو وہ کیسا اجنبی کیوں نہ ہو اگر مسلمانے سامنا ہوا سلام کرنا ہمارے لئے بہت سوئی ہے اور اس لئے قیامت کی نشانی کیا بتائی گئی قیامت کی نشانیوں میں اس ایک نشانی سلامِ معرفت قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ آدمی بس ان کو سلام کرے گا جن سے رشتہ داری ہے ان کو سلام کرے گا جن سے شناسائی اور جان پہچان انجانے مسلمانوں کو سلام نہیں کرے گا جانتے ہوئے بھی کہ یہ مسلمان ہیں اور اس کو قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی قرار دیا گیا تو یہ اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے السلام وعلا من عرفت وعلا من لم تعرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیا سلام کو عام کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا چھوٹا بڑے کو سلام کرے جو سوار ہے چلنے والے کو سلام کرے چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے جو چھوٹی جماعت ہے بڑی جماعت کو سلام کرے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے توفیل بن کعب کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں دیکھتا تھا اور پساقات مجھے مارکٹ ساتھ لے جاتے تھے مارکٹ سے گزرتے تھے اس کو سلام کر رہے اس کو سلام کر رہے اس خریدار کو سلام کر رہے اس تاجر کو سلام کر رہے توفیل بن کعب کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے میں نے پوچھا اب بار بار مارکٹ جاتے ہیں بازار جاتے ہیں پر میں نے کبھی آپ کو کوئی چیز خریدتے ہوئے نہیں دیکھا کیوں جاتے ہیں آگے رہا عبداللہ بن عمر نے کہا اپنے سنانے ہی میں جو سلام کرتا ہوں میں بازار جاتا ہوں سلام کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے بازار جاتا ہوں لوگوں کو سلامتی کی دعا دے کر محبت اور امنوں بھائی جا رہا گا پیغام پہنچانے کے لیے بازار جاتا ہوں اور سلف کے بارے میں یہاں تک آتا ہے دو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ساچل رہے ہوتے ہیں اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت آ گیا یا دیوار آ گئی ایک اس جانب سے گزرا دوسرا اس جانب سے گزرا پھر ملتے تو بھی سلام کرتے آپس میں تو سلام کرنے کے لیے بہانے ڈھونتے تھے گویا وہ ایک درخت ہمارے درمیان آڑے آ گیا ایک دیوار ہمارے درمیان رکاوٹ بن گئی پھر ملیں تو سلام کیا کرتے تھے پراب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا چھوٹے بڑوں کو سلام کرنا چاہئیے پراب صلی اللہ علیہ وسلم کا محمود تھا آپ کا گزر ننے بچوں سے ہوتا تھا چھوٹے بچوں کی جماعت سے ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بڑھ کر ان چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تربیت ہی نقطے نظر سے کہ آج ہم سلام کریں گے ان بچوں کو تو بچے بچپن ہی سے سلام کے عادی بنیں گے اس لئے آپ آگے بڑھ کر چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے اور آپ کا معمول تھا کسی بھی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے راویہ حدیث کہتے ہیں تین تین مرتبے آپ سلام کرتے تھے تین تین مرتبے ایک تو مجلس سے قریب ہو کر سلام کرتے پھر مجلس میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے پھر مجلس میں بیٹھتے ہوئے سلام کرتے تین تین مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے اور خصوصیت کے ساتھ قرآنی مجید نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے روزی نہ پتا ہی کتنے مرتبے اب اپنے گھر سے نکلتے ہو گھر میں داخل ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے گھروں میں جب بھی داخل ہوتے ہیں اور خاص کر اپنے گھر میں سلام ضرور کرنا چاہیے سورة النور جس میں بڑی معاشرتی تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّنُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّن عِنْدِ اللَّهِ جب اپنے گھروں میں داخل ہونا ہو سلام کر لیا یہ سلام دعا خیر ہے اللہ کی جانب سے جو بڑی پاکیزہ ہے اور جو بڑی بابرکت ہے عام طور پر دیکھائے جاتا ہے ہم سب جگہ سلام کرتے ہیں اپنے گھر میں سلام نہیں کرتے ہیں میرا گھر ہے میں سمجھتا ہوں میرے گھر میں سلام کرنے کی ضرورت نہیں بنا سلام کیا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں دنیا والوں کو ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے محروم رکھتے ہیں اپنے گھر میں سلام کرو ابودعوت کی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلیستن کل امزامنن علاللہ عزوجل آپ نے فرمایا تین افراد ایسے ہیں یہ تینوں اللہ کے حفظ و امان میں ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کی حفاظت کا ذمہ لی آئے اس میں سے ایک کہا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامُ وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے اب کیا مطلب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کر کے داخل ہوتے ہو آپ اللہ کے حفظ و امان میں آتے ہو اللہ کے حفظ و امان میں آنے کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں جب آپ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میان بی بی کے جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی اولاد سے کوئی ناغوار بات سننے کو نہیں ملے گی جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے فیملی ممبرز کو سلامتی کی دعا دے کر داخل ہوں گے تو انشاءاللہ جب تک آپ گھر میں رہیں گے سلامتی کا ماحول دیکھیں گے سلامتی کا ماحول پائیں گے اور اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے سلام نہیں کیا اللہ کا ذمہ نہیں ہے اللہ کی عفض و امان میں نہیں رہے تو پھر سلامتی کا ماحول گھر میں ختم ہو جائے گا بنا سلام کے داخل ہوئے بی بی سے تمہارا جھگڑا ہو سکتا ہے اولاد باغی ہو سکتی ہے اولاد سے کچھ ناغوار باتیں تمہیں سننے کی مل سکتے ہیں یا تم اپنی اولاد پر بگڑ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اہلی علیہ بیہاں تک کہتے ہیں کہ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور معلوم ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کہتے تب بھی سلام کرنا ہے گھر خالی ہے کوئی نہیں ہے معلوم ہے تب بھی سلام کرنا ہے اور اس وقت سلام کا سیغ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے خالی گھر میں داخل ہوتے وہ یوں سلام کرتے تھے کہتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالح ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام آتی کیوں خالی گھر میں داخل ہوتے ہیں ان الفاظ میں ٹھیک ہے کہ انسان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہوں نیک لوگوں کا گھر ہو سالحین کا گھر ہو فرشتے ہوں کے وہاں فرشتے نہ بھی ہو جنات ہو سکتے ہیں صحابہ کے گھروں میں جنات ہے آپ نے کہا تھا اپنے صحابہ سے کہا تھا تمہارے گھر جنات سے آباد ہے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے اس لئے کہا گھر خالی گھر کیوں نہ ہو داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہونا چاہیے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین سلام سے متعلق کچھ اور احکامات اور کچھ اور تعلیمات حدیث میں ہیں عام تو اوپر دشمنی عداوت نفرت کسی وجہ سے ہم بات چھوڑ دیتے ہیں رشتے دار رشتے دار سے بات چھوڑ دیتا ہے دوست دوست سے بات چھوڑ دیتا ہے حدیثوں میں کہا گیا زیادہ سے زیادہ تمہارا غصہ تین دن تین دنوں میں ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تین دن سے زیادہ گفتگو کھڑنا چھوڑنا نا جائز ہے عمل قبول نہ ہوگا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو دو بات نئی بات کرنے والے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی یہ جب سامنا ہوتا ہے اس دوسرے فرد سے سلام کر لیا ہے تو پھر وہ بات چھوڑنے کی گناہ سے باہر ہو جائے اب بات کرو نہ کرو لگوا ہے زیادہ ہے اس سے آپ کی نہیں بن رہی ہے زیادہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے اور آپ اس سے بات نہیں کر رہا ہے آپ ٹھیک ہے بات نہ کرو کوئی بات نہیں لیکن جب تھی اس زیادہ سے آپ کا سامنا سلام کرو وہ جواب دے کے نہ دے اب سلام کر لو سلام کر لوگے تو یہ جو وحید آئی ہے کہ تین دن سے زیادہ بات چھوڑنے والا اس کے عمال اللہ کے پاس قبول نہ ہوں گے اس وحید سے بچ جائے اور دوسری بات آگے بڑھ کے آپ سلام کرتے ہیں یہ آپ کے آجزی کی علامت ہے انکساری کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے اس لئے حدیثوں میں کہا گیا وَخَيْرُهُمَا أَلَّذِيْ عَبْدَوْ بِسْسَلَامِ یہ دو بات چھوڑے ہوئے جو دو لوگ ہیں اس میں سب سے اچھا اللہ کے پاس وہ ہے جو آگے پڑھ کر سلام کر دیتا ہے سامنے والا جواب دے کے نہ دے آپ سلام کر دو اللہ کے نزدیک آپ بہت محبوب ہو جاؤں گی اور سلام کو حدیث میں ایک ذکر سے تعمیر کیا گیا ہے اور اسی لئے افضل یہ ہے اولا یہ ہے کہ اگر آپ سلام کرتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہوئے باوضوع رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے حالانکہ سلام کرنے سلام کا جواب دینے وضوع شرق نہیں ہے کبھی بھی سلام کر سکتے ہیں آپ کو بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن یہ کھوتا ہے عظیمت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے ایک صحابی کا گزر ہوا انہوں نے آپ کو سلام کیا چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے خاموش تھے آپ نے جواب نہیں آپ استنجا سے فارغ ہوئے اور وہ صحابی دور جا چکے تھے ابھی نظروں سے اوجھل ہونے والے تھے آپ نے فوراں تیمم کیا تیمم کر کے ان کے سلام کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا میں نے تیمم اس لیے کیا سلام کا جواب دینے کے لیے کہ سلام کا جواب بھی ایک معنی میں اللہ کا ذکر ہے اور بنا وضو کی اللہ کے ذکر کو میں نے ناپسند کیا ہے جب سلام کا جواب بنا وضو کے دینے کو آپ نے پسند نہیں کیا تو قرآن کی تلاوت سوچو بدرجہ ہونا حالانکہ بنا وضو کے تلاوت سب کے پاس جائز ہے کوئی مہرج نہیں بلکل کر سکتے آپ لیکن افضل کیا عظیمت کا راستہ کیا ہے سلام پاکی صفائی کی حالت غیر مسلم سلام کرتا ہے غیر مسلم ہمیں سلام کرتا ہے اب مشہور فتوہ یہ ہے کہ غیر مسلم جب بھی سلام کرے تو غیر مسلم کے سلام کی جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہئے یہی مشہور مسئلہ ہے اور یہی مشہور فتوہ ہے لیکن صحیح بات یہ ہے غیر مسلم کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم جو ہے یہ خاص سچوشن میں بھی یہ تعلیم دی گئی تو وہ کیا ہے مدینہ کے یہودی شرارت کرتے تھے آخر سلام کے نام پہ السلام کی جگہ السام کہتے تھے اور سام کے معنی موت کیا آتے ہیں گویا یہودی کہتے تھے السام وعلیکم ہاں مطلب ہے کہ مر جاؤ تو بددعہ کرتے تھے اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ سلام کریں تو جواب میں وعلیکم کہتے ہو یعنی جو بددعہ تمہارے حق میں دے رہو وہ بددعہ تمہارے حق میں خوب تو سمجھے غیر مسلم کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہنے کا جو حکم ہے یہ اس سچوشن میں دیا گیا جب یہودی شرارت کرتے ہوئے السلام کی جگہ السام کہہ رہے تھے اہل علم کہتے ہیں اللہ معیم نے قیم نے لکھی یہ بات اور موجودہ دور کے علماء میں امام ناصر الدین البانی رحم اللہ نے لکھی یہ بات کہ اگر سامنے والا غیر مسلم پوری سراحق کے ساتھ ہمیں پورے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں پورا پورا جواب دینے میں وعلیکم السلام اللہ معیم نے بھی لکھا ہے اللہ معیم نے بھی اور سلف کے آثار بھی اس سلسلے میں موجود ہیں وعلیکم کہا جہاں شرارت کا انصر پایا جاتا ہے وہاں وعلیکم جہاں شرارت نہیں سامنے والا پورے احترام سے ہمیں سلام کر رہا ہے وہاں پورے سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں وعلیکم السلام کہا جا سکتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی کہ کیا ایک اجنبی مرد راستے سے گزرتے ہوئے عورت کو سلام کر سکتا ہے اصل یہ ہے کہ اگر عورت کو سلام کرنے کی صورت میں فتنے کا اندیشہ ہو تو اجازت نہیں ہے سلام کرنے کی لیکن اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو گزرتے ہوئے عورت کو سلام کر کے گزرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سلام جس طرح سے ہم ڈیریکٹ کرتے ہیں تو سلام پہنچانے کا بھی ایک حکم ہے کہ آپ زید سے کہیں آپ بکر کے پاس جا رہے ہیں بکر کو میرا سلام پہنچا دینا شریعت میں سلام اس طریقے سے پہنچانا بھی مشروع ہے مستحب ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے پیارے نبی نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عائشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے جبریل امین کا سلام پیارے نبی نے ام المومنین کو پہنچایا تو ام المومنین نے جواب دیا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُوا جسی لئے کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو کسی کا سلام پہنچاتا ہے آپ جواب دیں گے وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُوا آپ پر بھی اور جس نے سلام مجھے بھیجا ہے ان پر بھی سلام آتی ہے اچھا یہ جو سلام ہے اب تک جس سلام کے گفتگو ہو رہی تھی اس کو کہتے ہیں سلامِ تحیہ جو کہ دعا ہے سلامِ تحیہ بولتے اس کو دعا ہے یہ ایک سلام ہے اس کو کہتے ہیں سلامِ مطارقہ سلامِ مطارقہ کیا ہے سامنے والے کو سلام کریں گے دعا دینا مقصد نہیں سلامِ مطارقہ کا مطلب یہ تم جیسوں سے علجنا نہیں چاہتے تم جیسوں سے سلامت ہی چاہتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ جاہلوں کے سلسلے میں کہا دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب بھی جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے سلام کر کے دور ہو جاتے ہیں تو یہاں سلام جو ہے دعا نہیں ہے یہاں سلام کے معنی یہ ہے تم جیسے جاہلوں سے ہم سلامت ہی چاہتے ہیں بس اس کو کہتے ہیں سلامِ مطارقہ اور بھائیو سلام کے سلسلے میں ایک تعلیم شریعت نے مصافے کی بھی دیئے سلام مکمل ہوتا ہے مصافہ حسن مسلمان مسلمان سے مصافہ کرے سلام کے بعد اور پیارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جب مسلمان سے مصافہ کرتا ہے تو ان دونوں کی جدہ ہونے سے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے البتہ مصافے کے وقت یغفر اللہ لنا و لکم جو پڑتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں ہے صرف آپ مصافہ کریں گے تو بخشش ہوگی آپ نے کہا جب مسلمان مسلمان سے سلام کر کے مصافہ کرتا ہے دونوں کی جدہ ہونے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے ہاں اجنبی عورت سے مصافہ نہیں کرنا چاہیے اجنبی عورت اس سے مصافہ نہیں کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں قم الممینین فرماتی ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأت قد کہتی ہیں اللہ کی قسم پوری زندگی میں کبھی پیارے نبی کے دست مبارک آپ نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھوا لیے حالانکہ دیکھو آپ آنے وال اسلام میں جو بھی داخل ہوتے تھے ان سے بیعت لیتے تھے اور بیعت ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہوتی تھی بیعت مردوں سے آپ بیعت لیتے تھے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ لے کر لیکن جب عورتیں آتی تھیں تو عورتوں سے آپ صرف زبانی بیعت لیتے تھے کسی عورت ام الممنین نے کہا پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو کبھی چھوا تک نہیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اجنبی عورتوں سے مصافہ کرنے کا رواج عام ہے مصافہ تو مصافہ بے شرمی اور بے حیائی کی حد ہو گئی نعوذ باللہ معنقہ کرتے ہیں بے شرمی کی حد ہو گئی بے غیرتی کی حد ہو گئی بے حیائی کی حد ہو گئی اجنبی عورت سے معنقہ گلے پر دے کہاں چلی گئی ہماری حیاء اور کہاں چلی گئی ہماری شرم اصل معاشرہ میں بے حیائی اور بے غیرتی کے مناظر دیکھتے دیکھتے ہماری حیاء بھی مر چکی اور ہماری غیرت بھی مر چکی ایمان اگر زندہ رہے ہمارے دلوں میں ہمارا ضمیر زندہ رہے اور کتاب اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان سب چیزوں سے میں دور رہنا پڑے گا تو میرے حضرات یہ کچھ تعلیمات تھی کچھ احکامات تھے کچھ مسائل تھے جو دعا سلام کے حوالے سے کتاب اور سنت کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے دعا کرتے ہیں رب العزل سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو اس تعلیم سلام کو خوب عام کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس کا جو مقصد معاشرے میں اور دلوں میں الفت محبت مودد کی شکل میں شریعت نے دیکھنا چاہا ہے اللہ ہمارے دلوں میں وہ الفت پیدا فرمائے اللہم آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم کل قرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بما فیه من الآیات و ذکر الحقیب انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف رحیم رب العظیم ملک برر رحیم 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 رحی